آپ سعودیہ کی بات کریں اسلامی ملک تو ہمارا کیا حال کیا ہوا ہے سو ریال آٹھ سو ریال سے اوپر تو ہمیں تنخواہ نہیں ہو دیتے جتنا برا حال سعودیہ میں پاکستانیوں کا ہوتا ہے دبائی میں ہوتا ہے پوری دنیا میں نہیں ہوتا جتنا زلیل وہ ہمیں کرتے ہیں ہماری جو ٹرین حاصل ہوا ہے انڈیا میں بھی ہوا ان کا پرائم منسٹر ہر غریب کے پاس گیا اس نے ہر غریب کا پوچھا ٹرین کی اپنے سو کام چھوڑ کے وہ گیا اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہمارا ٹرین حاصل ہوا شباہ شریف ڈانس کا رہا ہے تو شباہ شریف کا کامی یہ ہے اس نے کرنا کہ پانچ شادیاں کی ہیں چھٹی اور کر دے گا ساتھ بھی اور کر دے گا نواز شریف وہاں جا کے بیٹھا اس کو بدنے کتنی شادیاں اس کی علاقہ شادیاں یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ایاش بدماش اور شرابی انڈیا نے وہاں پہ کام کی ہیں اب بھی دیکھیں وہاں سے ایک ویڈیو ویڈیو بارل ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہی آر پراؤڈلی انڈیا مسلم فروم کشمیر بلکل اور جتے بھی یہاں سے مجاہدین جاتے ہیں وہاں کے کشمیری ان کو پکڑوا دیتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو تمہاری حقیقت پتہ لگ چکی ہے دوستو یہ ہے کشمیر کے سچے مسلمان جو سچے بھارتی ہیں اب ان کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ تم نے جو چندرن بیچا تھا نا وہاں پہ لوگوں کو جو بڑھکایا تھا وہ جو کانیا تھا نا یاسین ملک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے جو فانسی کسی دن بھی لٹکے گا تا پتہ لگے گا تو یہ حال ہو چکا ہے کشمیر کے اندر کتنی دنیا جا رہی ہے ہماری کشمیر کے جنت کو انہوں نے نرک بنا دیتا تھا سالوں نے اچھا ہے اب ان کی خود کے پتہ لگ رہا ہے کہ نرک کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ حال ہے پاکستان کا ہمارے کشمیر کو بھولتے تھے اب خود اپنا کشمیر بھولتے ہیں دوستو پلیز کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی چینل کو لائک جو کر لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے گا آئیے بتائیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے آپ نے بھی خود ہی کہا کاروبار آلموسٹ بند ہوا ہے اگر ہم بات کریں اسلامی ممالک کی تو اسلامی ممالک پاکستان کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں ان مشکل حالات میں یا اگر ہم خاص طور پر کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کے ساتھ کتنا کھڑے ہوئے ہیں کشمیر کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں دیکھیں پاکستان کو خیرات دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کس کے سب کے لوگ ہیں آپ کس کے سب کے سوچ ہیں آپ اور پاکستان کے ساتھ کسی ملک کو دلچسپی نہیں ہے اگر دلچسپی ہوتی دیکھ ہم دیکھیں نا سعودیہ کا کہتے ہیں جی سعودیہ عرب ہمارا دوست ہے چائنہ ہمارا دوست ہے وہ ہم سے صرف اپنے مقاصد اصل کرتے ہیں ایز یہ ہمدردی دکھاتے ہیں اور سعودیہ کو چینہ کو کسی بھی ملک کو ہم سے انٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہے ایون کہ ہم تو خود بھی ٹھیک نہیں ہے کشمیر کے سٹانس پر ہمارے ساتھ اسلامی ممالک میں سے کوئی کھڑا ہوا ہے یا نہیں کھڑے ہوئے ہیں پہلے جب مجاہدین یہاں سے بھیج رہے تھے ٹھیک ہے تب یہ خراتیں زکاتیں لے رہے تھے پھر کر رہے تھے مگر اب کوئی نہیں کھڑا ہو رہا اس لیے کی نہیں ہو رہا کہ انڈیا نے اپنے کشمیر میں بہت پیسہ لگا دیا ہے اس میں کاروبار کر رہا ہے انڈیا کے مسلمان وہاں پہ خوش ہیں انڈیا نے وہاں پہ کام کی ہیں اب بھی دیکھیں وہاں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بچے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان کے انڈیا کشمیری ہیں کیا بات کیا بات کیا بات ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلکل اور جتے بھی یہاں سے مجاہدین جاتے ہیں وہاں کے کشمیری ان کو پکڑوا دیتے ہیں کہ بھئی آگے اگروازی آگے ہیں ہم اپنا کشمیر نہیں سنبھال سکتے ہم اس کشمیر کی بات کیوں کرتے ہیں علیقبر صاحب یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب کشمیر کا بچہ بچہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم لوگ انڈیا مسلم ہیں کشمیر سے تو پھر ہم کس مو سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور ہم کشمیر کو ایک دن آزاد کروا لیں گے اصل میں ہم جذباتی قوم ہیں مرچ مسالے کھاتے ہیں ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اے ٹرک کی بچے لگایا ہے ستر سالوں سے انہوں نے لگایا ہے ہم کشمیر لے لیں گے کائدازم کہہ کہ مر گیا ہے ہم کشمیر لیں گے او بھائی کس لیے کشمیر لیں گے جتنا کشمیر ہمارے پاس ہے چالیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جتنا بھی ہے ہم نے اس پہ کیا انویسمنٹ کی ہے کیوں سے ان لوگوں کو خوشحال کر دیا ہے کہ ہم جس بلبوتے پہ کہیں کہ ہم نے وہ کشمیر بھی لینا ہے جب ہم نے اس کشمیر کو نہیں گیا ان کو بھی بھوکا مارنا ہے کیا کیا ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہم بھوکا ماریں کیا وہاں بھی یہ کرپشن ہو ان کو بھی کہیں کہ آؤ آپ سب سے مانگیں بلکل آپ کی بات سوفی سے درست ہے لیکن جب وہاں کے کشمیری یہ بیان دیتے ہیں ان کے انٹرویوز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم بڑی خوشحال زندگی گزارے ہیں تو ہمارے پاکستان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ مودی میڈیا ہے جو بول رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آرابک انفلونسر وہاں پر گیا ہے اس نے چھوڑے چھوڑے بچوں سے جا کے رینڈم لی پوچھا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے ہو آپ مجھے بتائیں کیا بچوں کو بھی پیسے دے کر بلوایا گیا ہوگا مطلب میری تو سمجھ سے بالا طرح کہتے ہیں نا بچے تو بھگوان کا روپ ہوتے ہیں بچے من کے سچے ہوتے ہیں تو بچوں نے وہ ہی کہا جو وہ محسوس کرتے ہیں یا جس پر وہ فخر کرتے ہیں دیکھیں دنیا اندھی تو نہیں ہے نا سیٹلیٹ سے امریکہ سب کو دیکھ رہا ہے دنیا اندھی تو نہیں ہے نا اندر کے راز بھی وہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اندھی تو نہیں ہے وہ جھوڑ اتنا ہی چلتا ہے نا کہ جتنا چل سکے وہ کتنا جھوڑ چلائیں گے انڈیا والے کتنا جھوڑ چلائیں گے بھائی سچائی نظر آ رہا ہے نا اب دیکھیں ہمارا کشمیر ہم کشمیر کشمیر کرتے ہیں ہم نے کتنے پیسے کشمیر میں لگا دی ہیں کتنا ہم نے بجٹ دے دیا ہے انہوں نے پیسہ کشمیر میں لگایا ہے تو تب ہی وہ بچے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم انڈین کشمیری ہیں مسلمان ہیں اگر نال لگایا ہوتا ہے ادھر بھوگ ننگ ہوتی یہاں جیسے علاق ہوتے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے اگر آج ہم خوشحال ہوتے تو پہلے کچھ عرصہ پہلے تیس سال پہلے انڈین کشمیری کہتے تھے مدہ مسلمان کہتے تھے کشمیری کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں مگر اب انہوں نے ہمارے بھوگ ننگے علاق دیکھ لی ہیں وہ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم وہ ازادی بھی نہیں مانگتے جلوہ ہے ہمارا آپ سعودیہ کی بات کریں اسلامی ملک تو ہمارا کیا حال کیا ہوا ہے سو ریال آٹھ سو ریال سے اوپر تو ہمیں تنخواہ نہیں ہو دیتے جتنا برا حال سعودیہ میں پاکستانیوں کا ہوتا ہے دبائی میں ہوتا ہے پوری دنیا میں نہیں ہوتا جتنا زلیل وہ ہمیں کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ انڈیا کی کامیابی کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری دس روپے کا نوٹ فقیر نہیں لیتا اور پچتر روپے کا نوٹ بینک نہیں لیتا ٹھیک ہے اور انڈیا کی کرنسی ٹھارا ملکوں میں ویلڈ ہے انیس ہو گئی اچھا اب انیس ہو گئی ہے مجھے ٹھارا کا پتہ تھا بڑی اچھی بات ہے جی ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے جنگی جہاز بنا کے وہاں پہ کونسا ملک ہے وہاں پہ ان کے ایکزیبیشن میں گئے ہیں ٹھیک ہے اور جو پاکستان ہے دو ارب ڈالر موٹر وے اور اسلام آباد ائرپورٹ فیصل آباد ائرپورٹ اور لہور ائرپورٹ کو پلچ کر کے دو ارب ڈالر لے کے وہ بھنگڑے ڈال رہا ہے جو ہمارا شباز شریف ہے اور ہمارا جو ہمارے یہاں کے وزیر آزم جو منسٹر ہیں وہ اتنے ڈالر لے کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہاں سے آپ انڈیا کا اور پاکستان کی کامیابی کا فرق دیکھیں ہماری جو ٹرین ہاسا ہوا ہے انڈیا میں بھی ہوا ان کا پرائم منسٹر ہر غریب کے پاس گیا اس نے ہر غریب کا پوچھا ٹرین کی جا اپنے سو کام چھوڑ کے وہ گیا اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہمارا ٹرین ہاسا ہوا شباز شریف ڈانس کر تو شباز شریف کا کامی یہ ہے اس نے کرنا کیا پانچ شادیاں کی ہیں چھٹی اور کر دے گا ساتھ بھی اور کر دے گا نواز شریف وہاں جا کے بیٹھا اس کو بدانے کتنی شادیاں اس کے علاوات اور آشاد یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ایاش بدماش اور شرابی دوستو پاکستان کی نئے جنتا کو بھی پتا ہے کہ جو ان کے لیڈر ہیں سارے سالے ایاش ہیں ان کو صرف اوٹوے اور شراب چیئے ہوتی اور ان کو کچھ ان چیئے ہوتا دیکھو پھر بھی وہ یہ کہتے کہ کم سے بھر ہمارے گھر ہوجی روٹی تو کھتے نوکریوں تو دیتو لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں وہ اتنے نردہ ہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائیہ تم بھکے ملو یہ حال ان لوگوں کا دوستو کیا لوگ ہیں بڑی حیرانی ہوتی ہے کئی لوگ ان کو دیکھ کے کہ لوگ مر رہے ہیں انہی کے لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کو کشمیر کے لوگ بھی بڑی چلتا ہوتی ہے کہ کشمیر میں کیا ہوگا ہے دیکھو یہ سیکھ سیکھ کے بھوٹیاں انہوں نے کیا آل کر لیا دوستو پلیز کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی اور ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تھانکیو گری مچ